برطانیہ کے سابق وزیراعظم ٹونی بلیر کے کپڑے دھونے والے پاکستانی ڈرائی کلینر جمیل احمد کا کہنا ہے کہ برطانوی سیاستدان سارے کام خود نہیں کرتے کم سے کم کپڑے تو دھلواتے ہی ہیں لندن سے جی او نیوز کے نمائن دے مرتضی علی شاہ کے ریپورٹ سابق برطانوی وزیراعظم ٹونی بلیر اور ان کے خاندان کے کپڑے ڈرائی کلین کرنے والے پاکستانی بزنسمن جمیل احمد کا کہنا ہے کہ پاکستانی سیاستدان برطانوی سیاستدانوں کی سادگی کے حوالے سے غلط مثالیں دے کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جمیل احمد پچھلے کئی سالوں سے ٹونی بلیر کے خاندان کے کپڑے ڈرائی کلین کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ٹونی بلیر ان کے ساتھ بہت عزت سے پیش آتے ہیں ٹونی بلیر جو ایکس پرائم منسٹر ہیں وہ ان کے کپڑے آتے ہیں اور ان کی وائف کے میسز کے اور ان کے اہل خانہ کے انہوں نے کہا کہ ٹونی بلیر کے علاوہ کئی دیگر سیاستدان بھی ان کے پاس اپنے کپڑے ڈرائی کلیننگ اور سلائی کے لیے آتے ہیں اور یہ تاثر غلط ہے کہ برطانی سیاستدان سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں اور بہت ہی سادہ زندگی گزارتے ہیں انہوں نے کہا کہ برطانی سیاستدانوں کی میڈیا کے لیے بنائی گئے ویڈیوز کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے جس کا ان کی حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ خود اپنے چائے بھی خود بنا رہے ہوتے ہیں وہ ایک جس ان کا ایک ویڈیوز ہوتا ہے وہ کبھی کبھار ایک ایک دفعہ وہ کر دیتے ہیں وہ یہ نہیں کہ وہ پرمنٹ بیسز پر یہی کرتے ہیں یا اس طرح ان کا رہن سینن نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے جمیل احمد نے بتایا کہ لینن میں بڑے پیمانے پر اب پاکستانی ڈرائی کلیننگ کی سروسز فراہم کرتے ہیں زیادہ اس میں جو مجورٹی ہے وہ پاکستانیوں کی ہے اور اچھے ویل اسٹیبلسٹ ہیں ٹونی بلیر سیاست سے ریٹائرمنٹ کے بعد اجویر روڈ کے نزدیک اپنے گھر میں رہتے ہیں اور ان کے گھر سے چند منٹس کے فاصلے پر بڑی تعداد میں بایثار پاکستانیوں کے گھر بھی ہیں کیمروین نسیر آمند کے ساتھ مرتزہ علی شاہ جیو نیوز لانال موسیقی